بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائنس ان نیچر کے دیکھنے سننے وال کو ویلکم کہتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹک ٹاک خیر خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ست دعا ہے کہ آپ سب کو ٹک ٹاک اور خیر خرید سے رکھیں معذرت کرتی ہوں بہت دن ہو گئے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی بیسی زوالوجی سے جو ٹاپک ہارمون ان سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں کچھ جو ہے وہ یوٹیوب کے مسئلہ آ رہا تھا وہ ویڈیوز اور پلیڈرز جو ہے وہ اپیر نہیں ہو رہا تھا چینل کے پیجز پہ تو اب بھی ایٹ کلاس کے کچھ جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے اپلوڈ کیے بٹ وہ ابھی تک جو ہے وہ شوف نہیں ہو رہی بی ای سی کے جو ہے وہ اب میں نے کہا چلو یہ اپلوڈ کر لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن رہم چلتے ہیں اپنا ٹاپک کے طرف ہرمونز کا ٹاپک ہمارا آج کا ہرمونز سکریشن آپ گلینڈھ یہ یہ جو ہے ہرمونز یہ آہر اپلہ امپورٹنٹ رول برہے اطلاق ہرمون Israeli نظر کیbian strength اسے کروڈیوز ہمارا آج کیا مسئلہ closتے کے خورتئرز نیورس کرنائی مطلئے یہ آہکڈ کے لئے ہرمونز آ رہا گلینڈز کی سکریشن اور یہ گلینڈز یہ آہوڈیوز آئی ڈیفرن ٹاپ اے ہرمونز ہیں طورتے کے 해�ã行ان رول ہے دوسری الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہارمون جو ہے باڈی کے منٹیننز جو ہوتی ہے وہ ڈیو ٹو ہارمونز ہوتی ہیں ان کو کیمیکل میسنجر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کیمیکل سبسٹینسز جو ہے وہ سیکریٹ کرتے ہیں اور یہ جو ہے یہ انڈر دا کنٹرول آف نروس کورڈینیشن سسٹم اب ان کے ٹائپ بتائے ہوئے ہیں بائیو الیکٹرکل میسنجر جو کہ ایکٹ ایزا میسنجر کام کرتا ہے ٹھیک ہے ایز بی آلریڈی آویر فرم دیٹ سو ان دیس کنڈیشن ہارمون میسنجر جسٹو اینادر تھو نیرونز میسنجر کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیرونز کے ذریعے دیٹیس فرم اینادر نیرون ٹھیک ہے ایکٹ ایزا کیمیکل میسنجر اب کیمیکل میسنجر کی طرف کیسے یہ ایکشن ہے ہارمونز ان دیس کیس ایکٹ ایزا میسنجر تھو اینادر تھو کیمیکل آئینز فور جسم کے ایک باڈی سے دوسرے حصے تک ان کے ڈیویژن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیویژن کی بات کر رہے ہیں ایز ہارمونز ایز سیکریشن آف گلینڈ سو دا گلینڈز آر ڈیوائیڈ انٹو ٹو ٹائپس ٹھیک ہے گلینڈز کو دو حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایکزوکرائن گلینڈز اور انڈوکرائن گلینڈز ٹھیک ہے اب باری باری ہم اس کو ڈسکس کریں گے پہلے جو ہے ہم ایکزوکرائن کی بات کرتے ہیں ایکزوکرائن گلینڈز ڈکٹس آر پریزنٹ ٹھیک ہے ان دیس کیس ایکسٹرنل سیکریشن ٹیکس پلیس دیٹ ایز دیٹ ایز دیٹ ایز ویڈاوٹ بلڈ ٹھیک ہے دیٹ ایز ویڈاوٹ بلڈ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹس جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس کیس میں جو ہے ایکسٹرنل سیکریشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے بلڈ کے بغیر ہوتی ہے کچھ تو بلڈ کے ذریعے ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ بلڈ کے بغیر ہوتی ہے اب انڈوکرائن کی بات کرتے ہیں جو بلڈ کے بغیر ہوتی ہیں جو ایکسٹرنل سیکریشن جو ہے وہ پوسیبل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکزوکرائن ایکزو اور انڈو سے ہے ایکزو مینز ویڈاوٹ بلڈ and endo means due to blood within in blood endocrine glands these are ductless اس میں duct نہیں ہوتے internal secretion ان کی possible ہوتی ہے means that within the blood blood کے ذریعے secretion ہوتی ہے master gland کی اگر ہم بات کریں pituitary gland جسے کہتے ہیں as their name indicate master gland all glands of the system are under the control of pituitary gland for their specific functions master نام سے ظاہر ہے کہ جو master ہوگا تمام جتنے glands وہ جو ہے اس کے control میں pituitary gland کے under control میں ہوتے ہیں ان کے تمام functions جو ہے وہ اسی وجہ سے possible ہوتے ہیں master gland جو ہے یہی order کرتا ہے آگے کام کرنے کو ان کی shape کیسی ہوتی ہے shape کی اگر ہم بات کریں they have mainly been shaped in structure lobe shape کی ہوتی ہے and have two lobes اس کے دو lobes ہوتے ہیں یہاں آپ کو structure میں بھی نظر آ رہا ہے interior lobe and posterior lobe یہ ہوگا ان کا interior lobe اور یہ ہے posterior lobe درمیان میں جو ہے median amineses ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے membrane type median amineses pituitary is controlled by hypothalamus and the hypothalamus is controlled brain it means that hormones are under the control of nervous coordination system ٹھیک ہے یہ coordination system کے under control ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں hypothalamic hypophysial portal vein pituitary gland is linked with hypothalamus by a vein known as hypothalamic hypophysial vein liver also act as a gland with secret insulin liver also act as a gland with secret insulin liver جو ہے وہ بھی gland کے طور پر جو ہے کام کرتا ہے جو کی insulin secret کرتا ہے یہاں پہ ہم آگے continue کریں گے اگلا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ hormone secretion پہ ہیں hormone secretion mechanism پہ تطبطہ کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ